جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو عربوں میں عادت تھی ایسے ہی گھج جائے کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں تستہ نیسو انس پیدا کرو یعنی اصل میں تو بتانے تھا کہ اجازت لو لیکن اس کے لیے انسیت کا لفظ استعمال کیا یعنی اجازت کا وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اندر شخص کے کوئی تمہاری وحشت ختم ہو جائے اجنبی انسان سے انسان کو وحشت ہوتی ہے تو اتنا تعریف ہو جائے کہ اس کو پتا ہو کہ کون آیا ہے کیوں آیا ہے یہ وحشت دور ہو جائے اس کے بعد پھر وہ آپ کو اجازت دے تو ٹھیک ہے اجازت نہیں دے تو تمہیں تخلیف نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنا بڑا آدمی آیا اور مجھے گیٹ سے واپس کر دیا دس مسائل ہو سکتے ہیں ہر وقت انسان کسی سے ملنے کے لیے علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ سامنے والے کو تخلیف سے بچانا ہر آدمی ہر وقت ملاقات کے موڈ میں نہیں ہوتا وہ نہیں چاہتا کہ میں ملاقات کروں کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں انسان ہو سکتا ہے تو اس کو تخلیف سے بچانا آپ کو بھی تخلیف سے بچانا کیونکہ بعض دفعہ آپ ایسی گھس جائیں گے وہ ملاقات کے موڈ میں نہیں ہیں تو وہ آپ کے ساتھ صحیح طرح سے بیہیو نہیں ہو سکتا اس کا رویہ آپ کے ساتھ جو آپ جس مقصد کے لیے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تیسرا اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ اس ممکن ہے کسی ایسی چیز پر متعلے ہو جائیں جس پر وہ آپ کو متعلے نہیں کرنا چاہتا یہاں تک ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب گھر میں آیا کرتے تھے ان کو پتا تھا بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو بھی اجازت لے کے آتے تھے عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے فقی ہیں اس لیے کہ ممکن ہے بیوی کسی ایسی حالت میں ہو کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو جائے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کا بھی خیال کیا گیا ہے تو جب زوجہ کے بارے میں یہ ہے تو جنبی کے بارے میں تو اور زیادہ احتیاط کا حکم ہے تو یہ ایک حکمت ہے کہ آپ اس کی کسی ایسی چیز پر متعلے نہ ہو جس میں کوئی گناہ ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ نہ بھی ہو تو بھی بساوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو وہ آپ سے چھپانا چاہ رہا تھا راز کی بات ہے تو آپ بلا وجہ اس کے راز پر متعلے ہو جائیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمائے کہ دو آدمی اگر آپس میں کان میں بات کر رہے ہیں تیسرا ان کی اجازت کے بغیر ان کی بات سنے گا تو آپ نے فرمایا اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا خیال کی کہ آپ وہ جب کان میں بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کو بات نہیں سنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیوں کان لگا کے ادھر سن رہے ہیں کیوں ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں تو راز پر متعلق ہونا کسی کی اجازت کے بغیر یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے ہاں اس میں ایک حکمت ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں وہ ملک کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی کوئی حکمت ہو تو وہ ایک مستثنہ ہے کہ نورملی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہم لوگوں کی راز میں گھسیں اور اس کو فاش کرنے کی کوشش کریں